یہ اوپن وائٹس یہاں پر لگائے گئے تھے اور تمام تر جو لیم کے وائٹس ہیں وہ کٹ کر یہاں سے چوری کر کر لے گئے دیکھیں جی اس وقت میں فوزیا وہاب فلائی آور کے ساتھ موجود ہوں کچھ روز پہلے قبل فوزیا وہاب فلائی آور کے اوپر کچھ سمال سائز کے لیم اور لائٹنگ سسٹم یہاں پر لگایا گیا تھا اس لائٹنگ سسٹم کا یہاں پر اس وقت کیا صورتحالے وہ میں آپ کو شیئر کروں گا اس ویڈیو میں دیکھیں یہ جو پورا کام ہے یہ سابق ایڈمنسٹیٹر جو مرتضہ وہاب صاحب تھے ان کے زیر نگرانی یہاں پر یہ کام ہوا تھا لیکن اس کام کی پلاننگ جو ہے وہ کافی زیادہ خراب کی گئی ہے اس وقت دیکھیں یہ سامنے فوزیا وہاب فلائی آور کے اوپر میں چلوں گا اور یہاں سے کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو دکھا سکوں دیکھیں یہاں پر تو ایک شروع میں ہی لیم گائب ہے اور دوسرا یہ لیم ایک اور آجاتا ہے یہاں پر دیکھیں یہ ایک اور لیم یہاں پر آجاتا ہے اور اس کے ساتھ یہاں پر ایک اور لیم ہے اور یہ بھی آپ دیکھیں یہ تمام در لیم کے جو وائڈز ہیں وہ کٹ دیئے گئے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں یہ اوپن وائڈز یہاں پر لگائے گئے تھے اور تمام در جو لیم کے وائڈز ہیں وہ کٹ کر یہاں سے چوری کر کر لے گئے دیکھیں یہاں پر تمام در آنے اور جانے والے دوسرے اطراف اور فس اطراف میں جتنے بھی لیم کے ساتھ جو وائرنگ سسٹم تھی وہ تمام در وائر کو جو ہے وہ کٹ کر یہاں سے کون لے کر جا سکتا ہے یہ آپ تمام دوست جانتے ہی ہیں اور دیکھیں اب یہاں پر بچی کچھ جو وائڈز ہیں وہ یہاں پر بچی ہیں اور یہ بھی تھوڑے در کے بعد ہمیں نظر نہیں آئیں گی کیونکہ یہ تمام در جو وائڈز جو ہیں یہ کوپر کے وائڈز لگائے گئے ہیں اور کراچی میں دیکھیں یہ وائڈز تو پہلے ہی ٹکتے نہیں ہیں اور اب دیکھیں یہاں سے بھی یہ وائڈز کو لکالنے کے لیے لوگوں نے اپنا جتن شروع کر دیا ہے اور دیکھیں یہ تمام در جو وائڈز یہ دیکھیں یہاں پر کھلے بہار کی ٹائٹ پر پڑے ہیں جو تھوڑے دیر کے بعد مجھے لگتا ہے یہاں سے چوری ہو جائیں گے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ تمام ان انداروں کو میں بتانا چاہتا ہوں دکھانا چاہتا ہوں کہ کام کی پلاننگ تھوڑی سی اچھی کریں تاکہ عوام کا جو ٹیکس کا پیسہ اس طریقے سے لگایا جاتا ہے تو اس کو سیف طریقے سے لگایا جائے تاکہ تمام در وہ کام جو اس وقت عوام کے ٹیکس کے پیسہ سے ہوتا ہے وہ کام اچھا ہو سکے تو یہ دکھانے کا مقصد صرف اتنا ہے اس تمام در وائرس کو انڈر گراؤنڈ رکھنا چاہیے تھا تاکہ یہ چوری نہ ہو سکے تاکہ تاکہ